اسلام علیکم ناظرین میں محمد عادل نائٹی ڈینٹ ٹی وی میں آپ کو اخر ملکم کرتے ہیں آج پھر آپ کے سامنے وہی شخص کو لے کر آیا ہے جو ماہرین اور مشہور معروف ہے جن کا نام ہے ڈاکٹر سادہ سو امیمہ بابی صاحبہ جو کہ اسلامی میڈیوشن کے بہت مشہور اور معروف اور بہترین علاج کرنے سے رکھتے ہیں کرنے سے جانا جاتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے میٹ میٹ یا گوشت کا کیسے استعمال کرتے ہیں تو آئیے ہم ان کا جو ہے استعمال کرتے ہیں ڈینٹ ٹی سٹوڈیو میں ڈاکٹر صاحب آپ کا استعمال کرتے ہیں آپ کی جو بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں دہجل سے کہ اپنا خیمتی وقت نکال کر ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں اسلام علیکم محمد اللہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پہلا سوال کرتے ہیں جو آج کل کرونا میں پیشنس ہیں وہ لوگوں کو گوش کونسا کھانا چاہیے اور کپ کپ کھانا چاہیے اس کے تعلق سے تھوڑا ملے آڈیس کو بتائیں ضرور گوش کے تعلق سے یہ کافی لبا ٹاپک ہے اسلامی مدیسن میں کیونکہ ہم اور اس میں بہت سارے مطلب سپرائزئی ایلیمنٹ بھی ہیں اس میں کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ گوش گرم ہوتا ہے ہر قسم کا گوش گرم ہوتا ہے کیونکہ وہ انیمنٹ سے آتا ہے لیکن اسلامی مدیسن میں ہر گوش کا الگ مزاج ہوتا ہے تو پہلے ہم مزاج کے بارے میں بات کریں گے گوش کے اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ جو ہے کرونا کے پیشنس میں جن کو لنگز کا پروڑم ہوتا ہے تو ان نے کونسا گوش ہوگی ہے تو ہم عمومن جو ہے چکن اور برڈز کو پولٹری کو گرم سمجھتے ہیں لیکن انڈسٹرل چکن جو برویلر چکن ہوتی ہے وہ اور فری ریج جو انجائی موڈی جس کو کہتے ہیں اس میں بسامین آسنا کا پڑھ ہے تو جو انڈسٹرل چکن ہوتی ہے برویلر جو وائٹ کلر کی ہوتی ہے نوملی جو کبانسہ خریدتے ہیں وہ سرد مزاج کی ہوتی ہے تو اس سے کھانے سے آپ کی باڈی میں کوئی دربان ہی ہے اب ہم کرونا کے اسپیک سے اگر بات کریں گے تو کرونا کے اسپیک میں آپ کے لنگز تھنڈے ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کو لنگ پرابرمز ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے لنگز کو گرم رکھنے کے لیے آپ کو گرم گزہ کی ضرورت ہوتی ہے اور سب سے گرم گزہ جو ہے والد برگز میں ہوتا نہیں ہوتا تو اگر آپ کو یہ پیشنٹ کو ٹیٹ کرنا ہے تو گر میں آپ والد برگز جسے پیجن ہیں تیتر بٹیر ہے اور خرید رنج چکن جو وہ بارے پرندے کا سوپ یا گوش کھانے سے کرونا کے جو لنگ پروگرم سے وہ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن انڈسٹریل چکن وائٹ برویلر چکن سے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ انڈسٹریل چکن تھنڈ ہوتی ہے اور میں جو واقعی کے برڈز دلائی ہوں وہ ہوتے ہیں ناکسہ نے بھی دیکھا جاتا ہے کہ دعوات اور مہنگی جو چکل لائکے رکھتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں وہ کھانے سے کافر ہے دعوات ہیں یہ کہوں تک سے ہے ایک تو چیز اسلامی میڈیسن میں یہ ہے کہ آپ کو ایک وقت میں ایک ہی گوش ایک ہی دن میں ایک ہی گوش ٹائم کھانا ہے تو جیسے اگر آج آپ صبح میں انڈا کھا لیے جو بھی چکن سے آتا ہے آپ کو گوش نہیں کھانا ہے تو اگر آپ انڈا وگارہ نہیں کھا رہے ہیں تو ایک ٹائم جو آپ کھاتے ہیں دن میں وہ آپ کو گوش کھانا آ رہا ہوگے وہ بھی ایک ہی ٹائپ پر یا تو آپ چھگن کھائیے یا تو پھر مرٹن کھائیے یا تو بھی جو بھی ہے ایک ہی ٹائپ کا گوش آپ کو دن میں کھانا ہے تو دعواتوں کی آپ جو ایکزامپل دیئے ہیں وہ بہت غرط ایکزامپل ہیں اب اور ان کےстроف کے لئے اندلہ ہے coded ح runtime پر آپ کو چھگنک و Porton beep 30 کز دائیں ملیون ملیون ملکے ملیون ملکے اور ملیون ملیون ملما ملیون ملیون جو الڈخوز ملوک� lav esteacher جو بلندسک een حاصل هارے ٹائپ کے لئے اور ہمارے تپیٹ کیلئے بہت خراب رہتا ہے ہماریقت کھاریق بالکل اور ایسا ہے کہ جو لوگ اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ ہلتھ پر یہ سالوں سے اس کا اثر ہوا ہے جو جس طریقے کھانے کھاتے ہیں اس کا اب جو اثر دیکھ رہا ہے کہ لوگ بیمار جدی پڑھ جا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی وائرس ان کو ختم کر رہے ہیں یہ وہی چیزوں کا نتیجہ ہے کہ کھانی پینے کا ان کے لہن سے ان کا جو اچھے سالوں سے تھی جو اس کا نتیجہ آپ کی پرست ہے یہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ جوائیٹ کا بہش ہوتے ہیں رہا یہ کہاں دکھ سے یہ کسی ہوتا ہے بیف جو ہوتا ہے فکر پیش ڈیو ایک bajaoshi ، جو ہوتا ہے然后 جو ایک دواج بیش ڈیوی مذهت کی Share یہ کہ ہوتا ہے کہ یہ کھنڈا مزاج کا بہش ہے اور لینک گھرjuk تو یہ جوان لوگ تو کھا سکتے ہیں لیکن گوڑے لوگ کے لئے بالکل رکمینڈر نہیں ہے کیونکہ گوڑے میں باڈی میں تھند اور ڈرائنس آلاتی ہے جس کے وجہ سے یہ گوش کھانے سے وہ لوگ اور ان کے باڈی کے اثر اور تھنڈا ہوتا ہے تو یہ جوان لوگ تو کھا سکتے ہیں تین ایج، تل، تھرٹیز، پورٹیز تک بھی کھا سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا کم کرنا چاہیے گوش کو اور جو سکسٹی اب آف ہیں ان کو نہیں کھانا چاہیے اسلامیک میریسین کا ریکمینڈیشن سوال اس کا بھی کوئی سیزن بہتا ہے کہ یہ سیزن میری چیز کھانے سے نہیں کرتا بلکل جیسے میں لاز ٹائم بتائی تھی کہ پانی پینے کا بھی سیزنل ہونا چاہیے ویسے گوش کا بھی سیزنل ہونا چاہیے تو ہم چار سیزن کی بات کریں گے سپرنگ، سمر، آٹم، ویٹر سپرنگ میں آپ دیکھیں گے کہ باہر کا موسن اس میں تھنڈی ہوایاں آتی ہیں اور بچے دیتے ہیں اور پتوں نیے کرتے ہیں یہ ٹائم پہ ہماری بارڈی نے بھی ایک طرح کا بہار کا موسنگ ہوتا ہے وہ ٹائم پہ گرم جزا اچھی کھانا چاہیے جس کے وجہ سے ہمارے ہیلتھ اچھی ہو تو گرم میٹ وہ ہوتا ہے جو ریکمینڈڈ ہے وہ ہے ہنٹڈڈ آنمالز کا زیادہ تر جو آپ کو ہنٹ کر کے بلتا ہے کیونکہ وہ جنگل میں رہتے ہیں وہاں ان کے باڈی میں کافی ہیٹ ہوتی ہے تو وہ آنمالز آنمالز ریکمینڈڈ ہے اور ورڈ ہے جسے میں بتایا ویڈڈڈ ہے یہ چیزیں آپ کو خانا چاہیے اور دیر بغارہ تو لیکن دیر میٹ بھی مینشن ہے اوسترچ ہے جو بڑی برد ہوتی ہے ترکی ہے اور ان کو کھانے سے سپریگ سیزن میں فائدہ ہوتا ہے سامر میں ہمیں تھنڈ میٹس کھانا چاہیے تھنڈ میٹس آپ سننے ہوئیں گے کہ چکن گرم ہوتی ہے فش گرم ہوتی ہے لیکن بھی ٹوٹلی اوپسٹ ہے اسلامی میندس نے ٹھیکن کو تھنڈا کہا گیا ہے اور فش کیونکہ یہ تھنڈے پاہی میں رہتی ہے پاہی تھنڈا ہوتا ہے تو اس کا مزاج بھی تھنڈا ہوتا ہے فش is not گرم ہیٹ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ گرم ہیٹ اکسر جو ہے پاہی ہیٹ لیکن اسلامی میندس اس میں فش اور چکن کو تھنڈا دیا گیا ہے اور جیسے یم گوٹ ہوتی ہے یہ بھی تھنڈے ہیں یہ کچھ خاص گرم نہیں ہے گرم میٹ جو ہوتی ہے وہ ہے گوٹ میٹ جو یم گوٹ ہوتا ہے جیسے تھوڑے مینر کا جو گوٹ ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے اور دومبا جیسے دومبا تو گرم ہوتا ہے لیکن دومبے کا بچہ یا گوٹ کا بچہ یہ گرم ہوتا ہے واقعی میٹ جسے نورمال ہم جو بکری کا گوش کھاتے وہ نیوٹرل کہتے ہیں نہ تھنڈا ہے نہ گرم ہے تو آپ ہر سیزن میں اسے کھا سکتے ہیں لیکن آپ گرم میٹ ہو رہے ہیں گرم میٹ تو دومبے کا میٹ ہوتا ہے اور یم گوٹ کا میٹ ہوتا ہے اور اور اس ٹائپ کی کھانے کا رہمیندیشن ہے اب آپ بتائیں گے کہ ہمیں روز کا ملے گی یہ چیزیں تو اب سامیت مدیسن میں روز کوش کھانا بھی نہیں ہے ہم جو سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں کہ روز کوش کھانا پرس ہے ہمارے پر لیکن یہ بالکل صحیح نہیں ہے کوش بلکل limited کھانا چاہیے ہفتے میں ایک دو دفا بس اور روز کھانے کا کہیں ہی روایت دنی ہے کہ روز کوش کھانا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں نہیں سوچ ہے یہ لوگوں میں کہ ہم بڑا وش کھاتے ہیں مجھے دلی کا فرمانے کہ تمہارے پیٹوں کو آمم برے گار مرنو جانگروں کا گھرنا مرنو تو مطلب گوش کھانا ہمارے لیے مفید ہے چالیس دن میں ہندر پرسند ایک تائم کھانا چاہیے چالیس دن میں ایک ہی تائم کھانا چاہیے لیکن یہ روز کا جو لوگوں میں ٹرینڈ ہے یہ بلکل نانسلہنگ ہے ایک سوال اور پرتا ہوا چلوں آپ سے کہ کوئی پیشنٹ ہے اس پیشنٹ کو جو ہے بچارے کو جو ہے کھانے سے وہ رکھا جاتا ہے جیسے کہ پساک پر کچھ فیور وغیرہ آگیا تو اس کو بچارے کو دول دول کرے گا اس کو بوجھ سے پرنس کرا ہے اس کی کیا واجہ ہے کیوں کٹے رہے ہیں سامنے اس دورہ مفید ہے یا نقصال ہے اس کے بارے پر وہ ٹائم پہ جب انسان بیمار ہو تو ان کا دیجسٹر سسٹم بھی زرابی ہو جاتا ہے اسی لئے زیادہ کھانا لے ریتے ہیں لیکن اگر آپ کو لنگ پروبیمز ہیں جس آج کل عمر ہو رہے ہیں لوگ کو تو وہ ٹائم پہ آپ کو جیسے میں بتائیں گرم گوش کھانا جائے اس کے وجہ سے آپ کے باڈی میں لنگز میں گرمان ہو جس سے آپ کو جلدے ریکووری ہو تو گوش کونسا بیجن ہے پیجن کا میٹ ہے یا سوپ ہے زیادہ گوش یہ بیشن کو کھانا ذرا مشکل رہتا ہے تو اس کو سوپ بنا دی سوپ بنا دی تیتر بیٹر کا سوپ یا پیجن کا سوپ یا جس ہم بتائی انجائی ملکی اور روسٹر اور ایک چیز بہت گرم ہوتی ہے وہ زیادہ ملتی نہیں ہے لیکن تیتر بھی باہت بہت لوگوں کو ہفتے ہفتے بہت کمزوری ہے تو اس کے یہ ریکمینڈی ہے کہ دھومبے کا بوش آپ تھوڑا لیں اور اس کو کاؤ کے ملک میں پکانا ہے جیسے بفلو ملک میں اس کو پکانا ہے اس میں آپ نمک پودا رہا سکتے ہیں گلے بعد کیونکہ اگر پیلے نمک پودا رہا دے گی تو وہ خراب ہو جائے گی لیکن کاؤ کا میٹ آہستہ آہستہ یہ دھوم میں پکانا ہے اور پھر اس کو نمک پودا رہا دے گی اس کے فیدے لطے میں یہ آپ کو بوڈی میں سٹرنگ دے گی آپ کو جلدی ریکووری ہوگی آپ کی طاقت ملے گی بیسکلی جو لوگ بلکل نمک پودا رہا ہوجا رہی ہیں بیماری کے وجہ سے مجھے تو اس سے کافی تاختیں گی اور یہ بھی لہک جا رہا ہے کہ اب تو مردی کا دو چاوہ ہے جو مردی کو پودا ہے مردی میں جو بیرے گوشوں دیتے ہیں سوپ ہے اللہ رگتے ہیں کیا سوپ میں وہ تاخت ہوتی ہیں اس گوش میں وہ تاخت ہوتی ہیں گوش میں بھی ہوتی ہیں سوپ میں بھی ہوتی ہیں تو وہ گوش رہ بھی بھائیں مجھے na پانی پانی نکالے پیدا ہے اگر پوش اور پانی ساتھ ہو تو اس میں زیادہ طاقت ہوتی ہے اس میں بھی ہوتی ہے لیکن کو بھی نہیں جیتی سو کے ساتھ ہے تو ناظرین یہ تے صدیخہ اومینوہ صاحبار کے جو ہے اپنا خیمتے وقت مکل کے لائے ہیں ہم کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں پھر سے ایک بار آپ کا بہت شکریہ مرم کہ آپ نے اپنا خیمتے وقت مکل آئے ہیں ایسے دلچفت پورم آپ کو بتاتے رہیں گے اور ایسے مشروع اور معروف شخصیوں سے ملاخت کراتے رہیں اب ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ